ہیلو گائز کیسے ہیں آپ امیدہ سب خوش ہوں گے آباد ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ اور میری دعاوں میں بھی ہمیشہ رہتے ہیں اور ہمیشہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ میں ہر ایک کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر ایک کو بری سوچوں سے بری خیالوں سے محفوظ رکھے آمین آج صبح صبح ایک مسئلے سے جو ہے نا دن آغاز ہو رہا ہے صبح کا کہ چولا جلا رہی ہوں بٹ گیس ہی نہیں گیس ویسے تو ہمارے پاس ہیدھر ہے نہیں سلندر بھڑھاتے ہیں آپ کو پتہ ہے بٹ آج سلندر نہیں بھرے جارے مجھے راتی کال آگی تھی گھر سے ڈیوٹی پہ ہی کہ جہاں سے ہم سلندر بھڑھاتے ہیں نا وہ بھر نہیں رہے تو پتہ کرتی ہوں اگر تو کیونکہ شہان نے جانا ہے ابھی کالیج پوچھاتی ہوں گیس بھر رہے ہیں اسلام علیکم بھئیہ کیسے ہیں شکر اللہ میک گیس بھر رہے ہیں بھر رہے ہیں اسلام علیکم بھئیہ کیسے ہیں چلیں پھر ابھی چھوٹے سلندر پہ کام چلا لیتے ہیں کیونکہ تھوڑا بہت ہے جانے جانا ہے کالیج تو سلندر میں اگر گیس نہیں ہے تو یہ چھوٹا ایک میں نے دکھا ہوگا ہے مجنسی میں اس میں کچھ نہ کچھ گیس ہوگی تو اس پر میں اوچھا روپی بنا دیتے ہیں تو یہ آیاں اوپر سے اٹھ کے اور رات ہم سب اوپر سوئے تھے نا بیٹو جی بیٹو جیو بھی اوپر چھویا تھا اور یہ تو بار بار اٹھ رہا تھا اسے اتنی گرمی لگتے ہیں ہالکہ اتنا بارش والا موسم تھا ہلکیل کی بارش ہو رہی تھی سردی لگ رہی تھی ہماری بٹو کو بہت گرمی لگ رہی تھی رات ایک بجے اٹھ کے یہ نہایا ہے چھت پہ نا بٹا نا بٹا نا بٹا نا بابا بہت گرمی لگتی ہے اس کو مجھے سمجھ نہیں لگتی اس کی آخر سہت کہاں پہ اور اسے گرمی کن چیزوں کی لگتی ہے میٹو کیس پر آپ بھی چھت پہ سوئے تھے ہے مجھا آیا تھا چھت پہ چھت پہ چھوئے تھے مجھا آیا تھا دیکھ لیں یہ اپنی گردن ہلاتا رہتا ہے اور یہاں میرے راجہ کی بن رہا ہے پر راتھا مزے کا چھوٹے سلنڈر پہ اوکے میرا بیٹا بائی بائی ابھی بیگ شاید نہیں لیا جسٹ ایک پڑھا ہوا تھا بیگ ان کا جو اگزینز میں یوز کرتے ہیں تو جا رہا ہے کالیج کے لیے بائی بائی بابا بابا کی بائیک سائیڈ پہ کر کے چھوٹے ہیں جو میرا پیٹا تو امی کی کر لیتے ہیں شوگر چیک کیونکہ دو دن پہلے جو تھی وہ 300 آئی تھی تو ابھی میں نے شام کی اور صبح کی انسولین ان کی تھوڑی بہتر کر دی ہے اور اب ٹھیک ہے 190 تو 190 ہو گئی امی کی بلکل ٹھیک ہے یہ چاول بائل تو ہو گئے تھے یہ کرسی نے بھی کھائے ہیں زمین نے بھی کھائے ہیں یہ کیچے کھا لے ہیں پرائش کیچے کھا لے ہیں ایچے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ساری چینی ڈال کے چاول کھا رہا ہے اور آپ کیسے کھا رہے ہو ایچے مزیک ہے ہم اس نے ویسے پھر بھی کچھ گزارہ کیا ہے چاول بائل نہیں گرائے کھا رہے اچھے سے ایک پلیٹ پوری اچھا ہی کھا لیا ہے واو ہم پلیٹ میں بیٹھ گیا یہ دیکھیں یہ حالات ہم پلیٹ میں بھی چاولوں سے پھر ہوا ہے کرسی ہاتھ ناک پکا ہم چاولوں سے پھر ہوا ہے ایسے کھاتے ہیں رائز ہم گر میں بھی ایسے کھاتے ہو کون بناتا ہے کون پکاتا ہے چاول گھر میں تاول پھر پھر ہوا ہے آپ norte مو دیکھیں دیواروں پر بھی لگا رہا ہے یہ میری مارکی انہوں نے کمرے کی حالت خراب کر دی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب وہی کھائے گا نہیں کرو کیا رکھاؤ کھانا نہیں بات چھے بات میز بات میز ہو آپ نہیں پھر ایسے کھاتے ہیں کھانا تو یہ ایسے کھاتے ہیں چاوٹ سنڈے کو تو میں نے دکھائی نہیں آپ کو میں نے بیڈ روم میں بٹھا لیا انہیں غلطی سے استغفر اللہ میرے پورا بیڈ روم اس نے چاوٹوں سے بھرا ہوا تھا کیا کیتا ان کے ماما بھی ماشااللہ اچھا کھانا کھاتا تو میں پہنچ کریں گے ڈیوٹی پہ بھٹی کرمی لگ رہی ہے اتنی کرمی لگ رہی ہے چہرے پہ اتنی جلن ہو رہی ہے تو میں نے سچا کہ اس کا دیدار کر لیا جائے تو آج مجھ سے ملنے آئی ہے میری دوست اگین روباب آپ اس سے مل چکے ہیں اور یہ لے کر آئی ہے بزار گئی تھی ایک تو بہت پیارے جوتے لے کر آئی ہے اور لے کر آئی ہے نان پیس تو ابھی ہم کھانا کھائیں گے کیونکہ کھانا میں کھا کے نہیں آئی شنگریلا سے لے کر آئی ہے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے ان کا کھانا ہے نا روباب مزیکہ ہوتا ہے باقی پیسٹی سیلڈ تو کمال ہوتا ہے ہم ہم پیسٹی سیلڈ میں خواہر ہاتھ ہم اچھا ذاکھ تو ہم کھانے لگے ہیں کھانا بعد میں ہوں گی بات بعد میں ہوں گی باتیں کیسے کہتے ہیں ہم پہلے کریں گی ہم پیٹ پوجا یہ ہے میرا رائتہ اور یہ ہے اس کا رائتہ تو ابھی ہم کھا لے فرسٹی میں ہے ہم نہیں ہم ہے تو اس لئے ہم نے آلادھا آلادھا بے لیا دونوں نے ایک ایک اور یہ ہم شیئر کریں گی یہ بھی ہم شیئر کریں گی اوکے جی اگر آپ نے کھانا ہے تو ملتان تشریف لے آئیے گا اور شنگریلا پہ جا کے کھا سکتے ہیں ہم کبھی کبھی ملتی ہیں اور چائے ہی کٹھے ضرور پیتی ہیں آج ہم نے کھایا کھانا بہت مزے کا ہم دونوں جتنی مرضی ٹینشن میں ہوں جب ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو بات کر کے ہماری ٹینشن خاف رہ جاتی ہیں ایسے ہی ہے بات آج تو یہ بھی بہت خوشتی اور میں بھی بہت خوشتی ہی ہے نا اور اب یہ میرے ہاتھ کی چائے پی رہی ہے ہای یہ ہے میرا ہاتھ کی چائے پی رہی ہے ہائے یہ ہے میرا آج کا بہت بڑا کمیٹس ہے کمپریمنٹ جو میری فرینڈز کی طرف سے مجھے ملا ہے اور واقعی چائے ہمارا سکون ہے نا چائے کے بغیر ہم نہیں جی سکتے پیشن میرا بیٹھا ہوگا ہے بٹ ہماری کپی شفے کاخی لگ چکی ہیں اور چائے بہت مزید کی بہلی ہے یہ اب ہم پہلے چائے پی لیں بعد میں باقی کام دیکھتے ہیں تو میں نے جانا ہے اب بیرو باپ کے پاس کیونکہ اس کا پرسیجر ہو رہا ہے بٹ اس سے پہلے میں نے سر کے ساتھ ایسپریشن کروانی ہے تو فٹا فٹ ایسپریشن کروانی تیوں اور پھر جاتے ہیں وہ میرا ویٹ کر رہے ہوگی اور یہ ہے ہمارا پیشن بیوٹی سے تو ساپ مجھے لے آیا ہے بٹ آتے ہی لیٹ کی ہیں کیونکہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ٹھیک مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کا بی پی اکثر لو ہو جاتا ہے تو میں نے کہا ان کا بی پی پہلے چیک کر لیتے ہیں اور ابھی بھی لو ہی ہے 100 by 60 ہے پر والا تو پھر بھی کچھ بہتر ہے بڑھ نیچے والا تھوڑا لو ہے تو ایسہ کرتی ہوں کہ ان کو میں جووسز بنا کے دیتی ہوں آپ کے لئے میں نے جامیشری ریڈی کر لیا تو میں سب سے پہلے انہیں جامیشری جا کے دیتی ہوں سب سے جو اچھی بات آج ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ شہان کی بوکس آگئی ہیں اور بس خدا مندی سے کامیاب کرے اس نے چوز کیا ہے کہ یہ آئی سی ایس کرے گا میڈیکل میں نہیں جائے گا میری خواہش تھی میڈیکل میں جائے اور نرسنگ کرے یا کچھ اور ایف ایسی کے بعد بٹ ٹھیک ہے بچوں کی خواہش کو بھی مدن نظر رکھنا چاہیے بس اللہ میوں سے کامیاب کرے جو جس وے میں بھی جانا چاہتا ہے جو بھی کرنا چاہتا ہے اس رستے میں تو بوکس آگئی ہیں اب ایسنگ اس کو بیگ بھی لے کے دیں گے اور کالیج تو جانا سٹارٹ کر دی ہے راجہ نے تو آپ نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال مجھے رکھنا ہے دعاوں میں یاد اور میرے چینل کو کرنا ہے لائک سبسکرائب اللہ حافظ